خبروں کی تفصیل شامل کریں گے شہر اولیہ میں ساف پانی کے درجنوں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس غیر فال ہیں فیلٹریشن پلانٹ کے غیر فال ہونے کی بڑی وجہ بجلی کے بلوں کی ادم ادائیگی قرار دی گئی ہے آپ کے بتائیں کہ شہر اولیہ میں ساف پانی کے درجنوں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس غیر فال ہیں فیلٹریشن پلانٹ کے غیر فال ہونے کی بڑی وجہ بجلی کے بلز کی ادم ادائیگی قرار دے دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اے ڈی سی ہیڈکوارٹر نے ملتان میں متعدد وارٹر پلانٹس کی بندش بارے ریپورٹ ڈپتی کمیشنر کو پیش کر دی جس میں فیلٹریشن پلانٹ کے غیر فال ہونے کی وجہ کمیونٹی کو قرار دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کو فال رکھنے کا مناسب میکانیزم ہی نہیں ہے بیلوں کی ادم ادائیگی دس کنیکشن پلانٹس کی بندش کی اہم وجہ ہے ریپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کو فال رکھنے کے لیے سارفین پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں ریپورٹ کے مطابق بستی دورانہ لنگانہ پانچ مرلہ سکیم، حاجی پور، شریف پورا، قادر آباد، راجہ پور، تاج پور، سندیلا، بستی نانڈلا، سردار پور اور بستی عنایت پور سمیت بیس سے زائد فیلٹریشن پلانٹ بجلی کے کنیکشن کٹ جانے کی وجہ سے بند پڑے ہیں صاف پانی میں یہاں مہیا نہیں ہے اس کے لیے دور تراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے تو اس کو بہتر کر کے یا اس کو ری بلڈ کیا جائے یا اسی کو ہی ٹھیک کر کے پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے صاف پانی کے پینے کی بہت تنگی ہے ہم گزرش کرتے ہیں انتظامیہ سے اس کو جلد جلد صحیح کرائے جائے تاکہ عوام کا یہ دیرینہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے ملتان کے محلہ جوگ مایا میں بھی وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ایک سال سے غیر فال ہے اہلِ علاقہ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس چکے ہیں رضا ملک ملتان بہاولپور میں طلاق کے شرع بڑھ گئی ہے سال دوہزار اٹھارہ میں دوہزار چارس و ننانوے طلاقیں ریجسٹرٹ ہوئی سیکیٹرسٹ کہتے ہیں بیجا خواہشات اور مذہب سے دوری طلاقوں کی بڑی وجہ ہے بہاولپور میں طلاق کے شرع میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے سال دوہزار اٹھارہ میں دوہزار چارس و ننانوے طلاقیں ریجسٹرٹ کی گئی ہیں بڑھتی ہوئی مادہ پرستی کا اثر ہے اطماعات کا فقدان ہے یا کچھ اور زلہ بحولپور میں ہر گزرتے سال کے ساتھ طلاق دینے اور خلا لینے کی شراح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آخر میاں بیوی کے اس خوبصورت رشتے کو کس کی نظر لگ رہی ہے اور اس شراح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں محکمہ لوکل گورنمنٹ کے مطابق سال 2018 میں زلہ بحولپور میں 2499 طلاقیں ریجسٹڈ ہوئیں 2019 میں اب تک طلاق کے 1051 اور خلا کے 211 کیسز ریجسٹڈ ہوئے جبکہ طلاق ریجسٹڈ نہ کروانے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے سائیکٹریسٹ کا کہنا ہے کہ بیجا خواہشات اور مذہب سے دوری کی وجہ سے طلاق کی شراح بڑھ رہی ہے سال 2018 میں زلہ بحولپور میں 21,599 شادیاں ریجسٹڈ ہوئیں ایسے ہی پندرہ سال قبل بحولپور کے شہزاد کی بھی پسند کی شادی ہوئی خواہن سے لڑائی کے باعث بی بی تینوں بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی اب شہزاد محنت مزدوری کے ساتھ گھر کے کام بھی خود کرتا ہے جبکہ عدالتوں میں بھی خواتین اپنے بچوں کو لے کر گھرلو نجاکی کے خلاف دہائیاں دیتی نظر آتی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ جھگڑے کی وجہ صرف غربت نہیں بلکہ جاب کرنے والی خواتین کو بھی گھرلو نجاکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا اکستام نوکری یا شادی کے خاتمے پر ہوتا ہے شادی ایک خوشی کا پیغام ہوتا ہے اور یہ شادی اگر خانہ عبادی رہے تو ہی بہتر ہوتا ہے اگر میاں بی بی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اس میں کسی اور کا نقصان ہو یا نہ ہو مگر ان کے بچے اس تمام صورتحال میں شدید متاثر ہوتے ہیں کیامرامین فراز حمید کے ساتھ طیب صیف بحاول دی کچھ بات کریں گے انتظامی امور کی ملتان کے شیر شہ روڈ پر واقع پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پوسٹ کو اصل حالت میں بحال نہ کیا جا سکا علاقہ مکینوں نے سرکاری اراضی میں جانور باندھ لیے ہیں یہاں سے بتائیں کہ ملتان کے شیر شہ روڈ پر واقع پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پوسٹ کو اصل حالت میں بحال نہیں کیا جا سکا علاقہ مکینوں نے سرکاری اراضی میں جانور باندھ لیے ہیں 2013 میں آنے والے سیلاب نے جہاں شہر ملتان کے مختلف علاقوں میں تباہی پھیلائی وہیں شیرشاہ روڈ پر واقع پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کی چوکی بھی مکمل طور پر تباہ ہوئی جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے پیٹرولنگ پولیس کی چوکی میں پڑا قیمتی سمان بھی چرا لیا گیا جبکہ اسی تباہ حال چوکی میں کئی کھیڑکیاں دروازے اور پنکھے ابھی تک موجود ہیں جنہیں لگے زانگ سے متلکہ میکمے کی لاپروائی ظاہر ہو رہی ہے ٹوٹی بھوٹی دیواروں اور کھنڈر نماز سرکاری امارت کی اندر اب علاقہ مکینوں نے قبضہ جمع لیا ہے پیٹرولنگ چوکی کے آیاحتے میں بندی گائیں پینسیں اور بکریاں دیکھ کر لگتا یوں ہیں جیسے پولیس چوکی کی بجائے کوئی بارہ ہو ذرائع کے مطابق چوکی کی اثر نو تعمیر کے لیے سروے اور تخمینہ تو لگا لیا گیا ہے مگر یہ کب تعمیر ہوگی تحال فیصلہ نہیں ہو سکا پیٹرولنگ پولیس چوکی نہ ہونے سے سڑکوں پر گشت بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے شہری بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اہل علاقہ پیٹرولنگ پولیس کی پوسٹ بنوانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیمروین محمد حارون کے امراض بیروان ملتان ٹیزنگ ہسپتال کی انتظامیہ گائینی وارڈ میں قیمتی جانوں سے موت کا کھیل کھیلنے لگی ہے گائینی وارڈ میں حاملہ خواتین کے آپریشن بوسیدہ اور ٹپکتی چھت تلے ہونے لگے ہیں جبکہ چند دن قبل روحی کی نشاندہی پر گرتی ہوئی سیلنگ تو ہٹا دی گئی لیکن آپریشن تھیٹر کی چھت سے چونہ اور پانی کے ٹپرنے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے اسپتال انتظامیہ حاملہ خواتین کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بوسیدہ چھت تلے آپریشن کرنے پر بازد ہے تفصیلات حاصل کریں گے زشان صفدر سے یہ زشان کہیے گا اس قدر بوسیدہ چھتے اور اپریشن کیا جا رہا ہے انتظامیہ کیوں کر کچھ حل نہیں نکال پا رہی انتظامیہ بازد دکھائی دے رہی ہے اور چند روز قبل روحی نے ہی اس معاملے کو اٹھایا تھا اور ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپٹل کے گائینی وارڈ میں جو اپریشن تھیٹر بنایا گیا ہے جو کافی عرصے سے فعال تھا لیکن اب اس کی چھت بوسیدہ ہو چکی ہے یہ پوری عمارت کافی عرصے سے پہلے سے بنی ہوئی ہے پرانی عمارت ہونے کی وجہ سے اس کی چھت اب تپکنا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھت کے اوپر لگا چونہ ہے وہ بھی گنا شروع ہو گیا ہے یہ کسی اور وارڈ کی بات ہوتی تو پھر بھی قابل قبول تھی لیکن یہ جنرل جو گائینی وارڈ کا جو آپریشن تھیٹر ہے اس آپریشن تھیٹر کے مناظر ہیں جس میں چھت بلکل بوسیدہ ہو چکی ہے اور اس بوسیدہ چھت سے پانی تپکتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونہ بھی ساتھ گرتا رہتا ہے اور اس آپریشن تھیٹر میں تقریباً بیس سے پچیس آپریشن ڈیلی کے کیا جاتے ہیں اور یہاں پہ موجود جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں اس حوالے سے ان کی زندگی خطرے میں ڈال چکی ہے کیونکہ اوپر سے جو پانی تپکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونہ وغیرہ گرتا ہے اور دوران اپریشن ان کے جسم میں جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کافی خطرہ ہو سکتا ہے نوزائدہ بچے ہوتے ہیں ان بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس آپریشن تھیٹر کو کسی محفوظ بیلڈنگ میں شیفٹ نہیں کیا گیا یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیج میں اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر یہ چھاتھ بلکل بہت سیدھا ہو چکی ہے اور کس قدر یہاں سے اس چھاتھ سے پانی تپکتا رہتا ہے نیچے پڑی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی چونہ وغیرہ گرتا رہتا ہے اور خاص طور پر ایک ہی وقت میں تین تین چار چار آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر لیکن اس چھاتھ کو ٹھیک نہیں کیا گیا چند روز قبل روحی نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا تھا اور اس کی چھاتھ کی جو سیلنگ تھی اس سیلنگ کے گرنے کی خبر بھی ہم نے دی تھی اس سیلنگ کو تو ہٹا دیا گیا لیکن نہ ہی آپریشن تھیٹر کی چھاتھ کو دوبارہ مرمت کیا گیا ہے اور نہ ہی اس آپریشن تھیٹر کو کسی محفوظ بیلڈنگ میں شفٹ کیا گیا ہے حالانکہ پچھلی بار جب ہم نے یہ ایشو اٹھایا تھا تو ایم ایس ٹینکنگ ہسپٹل کی جانب سے یہ اس بات کی یقین دھیانی کرائی گئی تھی کہ گائنی وارڈ کا جو آپریشن تھیٹر ہے اس آپریشن تھیٹر کو جنرل آپریشن تھیٹر میں شفٹ کیا جائے گا اور وہیں پہ باحفاظت جو خواتین جو حاملہ خواتین یہاں پہ آتی ہیں آپریشن کے لیے ان کا باحفاظت آپریشن کیا جائے گا لیکن ہسپٹال انتظامیہ نے اس آپریشن تھیٹر کو شفٹ کرنے سے بلکل لاعلمی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ اس آپریشن تھیٹر کو شفٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہاں پہ موجود جو حاملہ خواتین ہیں مریضہ خواتین ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا اور ان کی زندگی خطرے میں آئے مریضوں کی زندگی خطرے میں ہے زشان صفدر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے مشیر صحت حنیف پتافی صاحب نے بہت شکریہ حنیف پتافی خان صاحب آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے یہ ٹیچنگ اسپتال ہے جہاں پر گائنی وارڈ میں جو آپریشن تھیٹر کی چھت ہے یہ ٹپک رہی ہے جبکہ اس سے پہلے ہم نے یہ نیوز بریک کی تھی کہ اس کی سیلنگ گر رہی تھی تو کیوں کر یہ صحت کے معاملات اس قدر پچیدہ ہوئے ہیں کیوں کر یہ حالات بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ آپ کے ٹینل کے توسط سے میرے نالج میں اس طرح یہ بات آ رہی ہے اس طرح کوئی بات ہے نہیں میں اس کو چیک کرواتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان جو ٹیچنگ اسپتال ہے اس کو صرف ڈیرہ غازی خان نہیں بلکہ بلوچستان راجن پور یہ تمام عضلہ کا لوڈ بیجی خان پر ہوتا ہے تو اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان اور بلوچستان اور ملہکہ لوگوں کو بہترین طبیعی سہولیات پرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیلی پہ کمز کم پچاس سے زیاد یہاں پہ ڈیلیوری کے کیسز ہو رہے ہیں تو جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کچھ چھت سے پک رہی ہے تیمہ ہمیں سے اس کی انکوریس ٹین کرواتے ہیں اس بس لے کو فل فورٹ حال کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ حریفت آفیص صاحب ہمارے بیورو شیف صاحب اس وقت وہاں پر موجود ہیں فوٹیج بھی چل رہی ہے ٹی وی سکرین پر تمام لوگ بھی دیکھ رہے ہیں چھت چپک رہی ہے دیواروں میں بھی سیم ہے اس سے پہلے ہمیں نے دکھایا کہ وہ ویڈیو موجود ہے جس میں سلنگ گر رہی تھی تب اب سلنگ تو ہٹا جی گئی ہے مگر چھت ویسی ہے ابھی آپریشن ٹیٹر بھی وہی پر ہے اسے ٹرانسفر کرنے کے کوئی افدامات کیا جائیں گے جی یہ امنا اب اس کو نئی بیلڈنگ میں شفٹ کر رہے ہیں جو جتنا میں ٹلینٹی بلا کر اس کو ایک نئی بیلڈنگ میں شفٹ کر دیا گیا ہے وارڈ وہاں پہ ٹائم ہو چکا ہے آپریشن ٹیٹر انشاءاللہ ویڈن ایم مانت نئی آپریشن ٹیٹر فنکشنل ہو جائے گا یہ جو بیلڈنگ ہے کیسے بڑی پرانی بیلڈنگ ہے پہلے پچھلے پچاس سار سال سے یہ بیلڈنگ ہے یہاں پہ ہم نیا دو سو بیلڈ کیا مدر ایم کیائل ہاسپیٹل یہی پہ ایک نیا بڑنا ہے تو انشاءاللہ ویڈن ایم مانت یہ نئی بیلڈنگ میں اپریشن ٹیٹر شفٹ ہو جائے گا ایک ماہ میں نئی بیلڈنگ میں اپریشن ٹیٹر شفٹ کر دیا جائے گا بہت شکریہ مشیر صحت حنیف پتافی صاحب موقف دینے کے لیے بیورو صحیف ڈیرہ غازی خان زشان سفدر تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آپ کا بھی شکریہ تحریک انصاف کے ایم پی ایس سلیم لابر پر سرکاری معاملات میں مداخلت کا الزام لگیا ہے سوشل سیکیورٹی اسپتال میں ڈاکٹر اور رکھن پنجاب اسمبلی کے درمیان ترق کلامی ہوئی سلیم لابر کا کہنا ہے کہ ہسپتال ان کے حلقے میں ہیں اس لیے وہ مزدورفی شکایات پر وہاں گئے تھے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے ایم پی ایس سلیم لابر پر سرکاری معاملات میں مداخلت کا الزام لگیا ہے سوشل سیکیورٹی اسمبلی کے درمیان ترق کلامی سامنے آئی ہے سلیم لابر کا کہنا ہے کہ ہسپتال ان کے حلقے میں ہیں اس لیے وہ مزدورفی شکایات پر وہاں گئے تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ایم پی ایس سلیم لابر پر سرکاری معاملات میں مداخلت کا الزام لگیا ہے حکومتی رکنے بنجاب اسمبلی سلیم لابر پر ملتان میں سرکاری اداروں کے معاملات میں مداخلت کا الزام سامنے آ گیا انڈسٹریل سٹیٹ میں سوشل سیکیورٹی ہسپٹل میں سلیم لابر کارکنوں کے ہمراہ پہنچے ڈاکٹر سے حاضری کے حوالے سے پوچھا جس پر ڈاکٹر اور ایم پی ایک درمیان تل خلامی ہو گئی ڈاکٹر بلال کے مطابق سلیم لابر نے غیر حاضری کا الزام لگایا حالانکہ وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے رکنے اسمبلی نے ہسپٹل کے معاملات میں مداخلت کی ہے ہماری یہاں پہ شفٹ چلتی ہیں ایک مورنگ ہوتی ہے اور ایک این منگ شفٹ ہوتی ہے تو میری ڈیوٹی اونگ شفٹ کی تھی جو کہ تین بجے سارا ہوتی تھی میں تین بجے اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوں میں نے کہا اگر آپ آئے ہیں تو آپ نے کسی کو بتایا ہے ہمارا سٹاف باقی اولا سارے ہم موجود تھے آپ نے کس کو بتایا ہے کہا کہ سوشل سیکیورٹی ہسپٹل ان کے حلقے میں واقع ہے ہسپٹل میں ڈاکٹرز کی گئے حاضری پر مزدوروں نے شکایت کی اور اتجاج کی دھم کی دی جس پر وہ ہسپٹل پہنچے رکنے پنجاب سمبلی اور ڈاکٹر کے درمیان تل کلامی پر فریقین ایک دوسرے کی ویڈیو بناتے رہے ڈاکٹر بلال نے بات نام مانی تو ایم پی اے واپس ٹلے گئے ڈاکٹر سنظیموں نے معاملے کو سیاسی مداخلت کرا دیا ہے حکومتی نومیندو کا کہنا ہے کہ عوامی شکایت ہر صورت دور کریں گے کیمئر ٹیم گھمراہ بلال یعظیم ملتان خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ملتان ماہز الحج کی آخری تاریخ تک غروب آفتاب سے پہلے اپنے بال اور ناخم تراشنہ مسنون طریقہ ہے ممتاز آلم دین کاری خادم حسین سائید اس بارے میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں زنید انور سے زنید انور سے زنید انور کا چاند نظر آنے سے پہلے بال کٹوانے اور ناخم تراشنے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا اور اس حوالے سے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے کیا حکامات ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے اس حوالے سے کیا ہدایات ہیں یہ جانیں گے اس وقت ہمارے سب ممتاز آلم دین کاری خادم حسین سائیدی موجود ہے ان سے بات کریں گے قربانی واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے اور مقیم ہے آکل و بالک ہے جہاں تک قربانی کے حوالے سے ان مسائل کا تعلق ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان وہ ذلحج کا چاند دکھائی دینے سے پہلے اپنے بال کٹوالے اور اپنے ناخن ترسوالے اور ان دس یا بارہ دینوں میں دس دن یقم ذلحجہ سے یوم النہر تک اور گیارہ اور بارہ یہ بھی ایام نہر میں شامل ہیں کیونکہ قربانی ان تین دنوں میں کرنا جائز ہی نہیں بلکہ سنت رسول بھی ہے اگر بوجود کوئی شخص دس کو نہیں کر سکتا تو وہ گیارہ کو نہیں کر سکتا تو وہ بارہ کی اثر کی نماز سے پہلے تک وہ قربانی کر سکتا ہے اور اس کا وجوب اس سے زائل ہو جائے گا یہ الگ بات ہے کہ پہلے دن یعنی دسویں ذلحجہ شریف کو قربانی کرنے کا سواب اور عجل زیادہ ہوتا ہے اسی طرح بال ترسوانا اور بال کٹوانا اور ناخن ترسوانا بال چھوٹے کرانا یہ بھی ایک مسنون عمل ہے وہ شخص جو قربانی کرتا ہے یا نہیں کرتا دونوں کے لیے یہ مسنون اور مستحسن اور مستحب طریقہ ہے اس کا قربانی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہے وہ بال نہ کٹوائے یا ناخن ناترسوائے تو اس کی قربانی میں کوئی نقص یا کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک اضافی عمل ہے اس عمل سے قربانی کا عجر اور سواب مزید بڑھ جاتا ہے نہ کرنے سے قربانی کے سواب اور عجر میں جو قربانی کا سواب اور عجر ہے اس میں کمی نہیں آ سکتی ہے بلکل کاری خادم حسین سعیدی کا یہی کہنا ہے کہ جو قربانی سے قبر اور ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی بال اپنے تراشتہ ہے یا بعد میں بھی تراشتہ ہے اور اس کے ساتھ ناخن تراشتہ ہے تو یقینی طور پر نہ تراشنے کا ایک اضافی سواب تو ضرور ہے مگر جو ہے قربانی پر جو ہے وہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا اور ساتھ سا یہ ایک مسنون طریقہ ہے گناہ جو ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے حید قربان کی آمد کے حوالے سے ذلح انتظامیہ نے شہر کے اعتراف میں آرزی بکر منڈیا قائم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے آرزی بکر منڈیا سل سے مکمل طور پر فاصل دی جائیں گی نیکمل آئیف سٹاک ویسٹ منیجمنٹ واساس میں دیگر ادارے انتظامات کر رہے ہیں آرزی منڈیوں کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر نے انتظامیہ افسران کا ڈیوڈی روستر بھی جاری کر دیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات جاریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود چوہان مدنی چوک سے جی مقصود کہیے گا مدنی چوک میں لگنے والی منڈی کے بارے میں کیا انتظامات ہیں وہاں پر آجی بلکل ذلہ انتظامے کی جانب سے آج صبح ہی ایک آمات جاری کیے گئے تھے آرزی بندیوں کے عوالے سے ملتان میں کل پانچ آرزی بندیاں لگائے جا رہی ہیں جس میں ایک جو بندی ہے وہ بابر چوک پر لگائے جائے گی جو کہ ویہاری روڈ پر ہے اور اس وقت جو ہے یہاں کے اگر صورتحال کی بات کی جائے میرے کیمرہ میں نائم کریشن اگر آپ کو دکھا سکیں تو میرے اکب میں جو سمان ہے وہ آنا شروع ہو گیا یہاں پر جو ٹینٹ ہے وہ بھی لگانا شکر دی ہیں تقیبا ایک اکڑ کا جو رکبہ ہے یہ رکبہ ہے جہاں پہ یہ مویشی بندی لگائی جائے گی تاہم جو ہے مونسپل کارپریشن کا جو عملہ ہے وہ یہاں پہ صفائی کا جو عمل ہے وہ بھی جاری کی ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ مونسپل کارپریشن کے جو ہے کمر آباد صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ان کا اس بارے میں مزید ہے آپ بتائیے گا یہ عمل کب تک کمپلیٹ کر لے جائے گا کب تک ٹینٹنگ کمپلیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور کب سے جو ہے ملتان کے شہری یہاں پر اپنی قربانی کے لیے جانرل خرید سکیں گے اور بیپاری کب آ جائیں گے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج صبح ہی ظلہ انتظامے کے جانب سے آقامات محصول ہوئے تھے آپ کے سامنے ہے کہ شام تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا سرکاری محکمہ جات جن میں سیورڈیفینس بیس منیجمنٹ کمپنی لائف سٹاک محکمہ ہیلت ان کے راہ کہ ان اپنی جوٹیاں سنبال چکے ہیں رات گئے بیوپاری حضرات مال لانا شروع ہو جائیں گے اور امید واسک ہے کہ کل سے شہری یہاں پر خرید و فروخت کے عمل میں شریک ہو پائیں گے بلکل میونسپل کارپریشنگ کمر آباز ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر لائف سٹاک اور دیگر جو ادار ہے وہ یہاں پر اپنے اپنے کام کام جو ہیں وہ سر انجام اس وقت دے رہے ہیں اور شام تک یہ کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا جو کل بیوپاری حضرات یا رات گئی بھی بیوپاری حضرات یہاں پر اپنے جانور لے کے آ سکتے ہیں یہاں پر اپنے جانور فروخت کیلئے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا رکھ کرتے ہیں رضا ملک نمائندہ خصوصی کا جو کہ توقع ٹان میں موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہر سال کی طرح اس برس بھی حکومت کی طرف سے خصوصی انتظامات شہر میں پانچ آرچی سیل پوائنٹس کی منظوری دی گئی تھی زل انتظامیہ کی طرف سے جبکہ زلہ بھر میں مجموعی طور پر سات آرچی سیل پوائنٹس جو ہیں وہ قائم کیے جا رہے ہیں اور جکم صلح سے وہ مکمل طور حال ہو جائیں گے تحصیل شجاباد اور تحصیل جلال پوپیر والا میں ایک ایک جبکہ جو بلتان شہر کی بات کرے تو بلتان شہر میں پانچ آرچی سیل پوائنٹس جو ہیں ان کے قیام کا عمل جو ہے وہ جاری ہے یہاں توقع ٹاؤن میں اسے دیکھے سے متنی چوک پر اور بابر ٹاؤن میں اور اس کے ساتھ ساتھ ارازی ریکارڈ سنٹر کے سامنے اور چوک نگانہ پر جو یہ پانچ سیل پوائنٹس سیل پوائنٹس ان کے قیام کا عمل جو ہے وہ جاری ہے جو ٹینٹ اور وہاں جو دیگر انتظامات ہیں جانوروں کے پانی کے حوالے سے اور وہاں آنے والے بیپاری اور جو شہری ہیں ان کے حوالے سے جو انتظامات کرنے ہیں ان کی ذمہ داری میوسپل کارپریشن ملتان کو سوپی گئی ہے جبکہ جو ارازی ریکارڈ سنٹر کے سامنے جو لگایا جا رہا ہے آرچی سیل پوائنٹ آرچی پکر منڈی کا اینٹی جاری ہے وہ زلہ کونسل کو اس کی ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ وہاں وہ پینے کے ساتھ پانی کی فرہمی کے ساتھ جانوروں کے پینے کی پانی کی بندوبست سائے کا جو بندوبست ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوگی یکھم دلہج سے لے کر بارہ دلہج تک آج یہ جو منڈیاں ہیں مکمل طور پر فال رہیں گی اس حوالے سے جو کانٹیکٹس ہیں وہ آوارڈ کا جگہ ہے جو سب سے مشکل مرحلہ درپیش ہے اس وقت وہ ان منڈیوں کے لیے بجلی کے کنیکشنز کا جو حصول ہے وہ ایک اس وقت مسئلہ ہے کیونکہ یہاں جو روشنیاں ہیں وہ رات رات بھر رہنی ہیں اور رات میں بھی ہر جو لوگ ہیں شہری ہیں قسونت ابرہیمی کے راگے کے لیے مویشیوں کی خرید افرورت کے لیے ان منڈیوں کو ارخ کریں گے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یقیناً اس میں جو رشت میں اضافہ ہوتا جائے گا اس حوالے سے جو بجلی کے کنیکشنز کے حصول کے لیے جو میپکو سے وہ رابطہ کر لیا گیا ہے مسئل کارپرشن موتان کی طرح سے تاہم جو جننیٹرز ہیں ان کا بندوست بھی ان علاقوں میں کیا جا رہا ہے ان منڈیوں میں تاکہ جو کسی بھی متبادل انرچی سورس کا بندوست ہونا بہت ضروری ہے جبکہ جو مویشی ہیں بجلی کی فرحامی کے لیے بندوست کیے جا رہے ہیں رضا مالک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے توقع ٹاؤں سے جبکہ مقصود ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے دوسرے جانب بہاولپور میں عید الرضا پر صفائی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ویسٹ منیشمنٹ کمپنی کی علماء کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں علماء نے آج سے عید تک ہر نماز جمعہ اور عید اجتماعات میں شہریوں کو صفائی کی تلقین کرنے اور علائشہ ٹھکانے لگانے کے لیے صفائی کمپنی کے ساتھ تعاون کرنے کے اعلانات کی یقین دہانی کرا دی ہے جبکہ صفائی کاموں میں برچڑ کر حصہ لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں عید الرضا پر صفائی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ویس مانجمنٹ کمپنی کے علماء کے بانے آج سے عید تک ہر نماز نماز جمعہ اور عید اجتماعات میں شہریوں کو صفائی کی تلقین کرنے اور صفائی کمپنی کے ساتھ تعاون کرنے کے اعلانات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ روڑ پکہ سے قبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ دیپیٹی کمیشنر رو امتیاز احمد اور دسٹک پولس آفیسر ملک جمعیل زفر نے کر روڑ پکہ میں لگائی سوارے والی مویشی منڈیوں کا دورہ کیا ڈیپیو نے مویشی منڈی کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اسی حوالے سے تفصیلہ جاننگ عاشق حسین سے جی عاشق کہیے گا دورہ سے متعلق لزاہ کے آمد کے سلسلے میں جو کر روڑ پکہ میں مویشی منڈی سجادی کی ہے اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر لودرہ رو انتیار صاحب اور ڈسٹرک پولیس افیسر ملک جمعیل زفر نے جو ہے میں ویشی منڈی کا ویجڈ بھی کیا ہے مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا یہاں پر آنوالے جانوار ہیں ان کو کیا سہولیات دی جائیں بسمید الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے حکومت پنجاب کی ہدایات پر چار پائنٹ نوٹیفائی کی ہیں ڈسٹرک میں جہاں پر کیٹل لیے مارکٹس لگیں گی اید اور ازہار کے لیے سیل پوائنٹس ہے کہ لودرہ میں ایک دنیا پور میں دو لودرہ میں اس میں تمام سولتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پر بیٹھنے کے لیے ہمارے سٹالزوں کے لائف سٹاک کاملا بھی ہے جو ان کو چیک کرے گا کانگو سے بچنے کے لیے بھی ہم نے اس پر سپری بھی کرنا ہے ان کو چیک بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میڈکل کیمپ بھی ہوگا بیٹھنے کے انظام بھی ہوگا اور جو جانور آئیں گے ان کے لیے ہم نے یہاں پر سائے کے انظام کر دی ہے اس کے لیے سائے ہے پانی ہے اور افعادت اکزامات کے طور پر سیکیورٹی کے لیے ڈی پیو صاحب نے یہاں پر ڈیوٹیز لگا دی ہوئی ہیں پارکنگ کا انظام ملکس ہی ہوگا جو میکسیم سولیات دی جا سکیں گی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انظامات سیکیورٹی فول پورف دیں گے یہاں پر جو بھی لوگ آئیں گے اپنے مال مویشی بیچنے کے لیے یا خریدنے کے لیے ان کے لیے فول پورف سیکیورٹی کی انظامات دیکھے ڈیپٹی کمیشنر انتیاز صاحب کا کہنا ہے کہ جسٹک بھر میں چار سیل پوائنٹ جو ہے بنے گئے ہیں اس حوالے سے جو تمام انتظامات جو ہے مکمل کر لے گئے ہیں اور تمام تر سہولیات جو ہے جہاں پر دی جائیں گی اس حوال سے ڈیسٹک پولیس افیسر امیلک جیمیل زفر صاحب بھی کہنا ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پول پوروز جو ہے وہ انتظامات دیے گا بہت شکریہ آشک حسین تفصیلات سے اگاہ کرنے کیلئے آگے برٹو آپ کو بتائیں کہ بہاولپور کے چڑیہ گھر میں مور کے بچوں کی پہلی کھیپ آگئی ہے پہلی کھیپ میں مور کے ترپن بچے چڑیہ گھر لائے گئے ہیں بریڈنگ سیزن کے دران مور فیزن بطس چکور اور دیگر پرندوں سے انڈے حاصل کیے گئے تھے انڈوں سے بچے نکلنے کا عمل شروع ہو چکا ہے مزید جانتے ہیں محمد امین سے بہاولپور کے چڑیہ گھر میں بریڈنگ سیزن کے بعد جو انڈے آئے تھے جو انڈے حاصل ہوئے تھے ان سے جو بچوں کی آمد کا بہاولپور چڑیہ گھر میں پرندوں کے حوالے سے افضائشی نسل بھی جاری ہے اس سلسلے میں مور فیزنٹ اور گینی فول چکور وغیرہ کے مختلف پرندوں کے بچے ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ان میں تو بتخ کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے پاس الحمدللہ کافی تعداد ہو گیا اور اس کے لیے ہم پروپر سیل شروع کر رہے ہیں تاکہ جو شوقین حضرات ہیں وہ اس سے مطلب لے کے اور گھروں میں پال کے اپنا شوق پورا کر سکیں جنگلی پرندوں کو رکھنے کا ان کے جو حکومت پنجاب کی پولیسی کے مطابق ریٹ تو ہی ہوتی ہیں یا آپ خود کرتے ہیں ان کی مطلب ہمارے پاس منظور شدہ ریٹ ہیں اسی کے اکارڈنگلی مطلب جو ہے نا سیل ریٹس ایشو ہوتے ہیں اور ان کے اکارڈنگلی ان کو ہم مطلب جو ہے نا سیل ریٹس پر جو ہے نا پرندے فروخت کیے جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو پرندوں کے شوقین ہیں مور فریزنٹ اس کے علاوہ بداخیہ دیکھر جو پرندوں کے شوقین حضرت ہیں وہ بہاپل پروک کے چیڑیا گھر میں جو آنے والے بچے ہیں ان کو حکومت پنجاب کی جانب سے مقرر کرتا جو ریٹ ہیں ان کے مطابق خریج بھی سکتے ہیں تو سلطلہ جو آمد کا بچوں کی وہ چیڑیا گھر میں شروع ہو گیا ہے تو جیسے جو بڑی عمر کے پرندے ہوتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہاں سیل اٹھ کر دے جاتا ہے اور ریپنی شہادہ کٹ رہتا جو بچوں کا شوقین ہے وہ چیڑیا گھر سے بچے بھی لے سکتے ہیں بچے بھی لے سکتے ہیں بہت شکریہ محمد امین تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے بلسن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں جہانگیر ترین کی چیرمن سانت صادق سنزرانی سے ملاقات ہوئی ملاقات میں وزیراعلا بلوچستان جام کمال اور بلوچستان عوامی پارٹی کی دیگر قیادت نے بھی شرکت کی جہانگیر ترین نے صادق سنزرانی کو تحریک ادم اعتمار ناکام ہونے پر مبارک پات دی جہانگیر ترین نے چیرمن سینٹ کو آئندہ کے لیے بھی ہر ممکن تاب ان کی یقین دہانی کرائی جبکہ دونوں رہنماوں کے مبین سینٹ کی آئندہ کی کاروائی کے حوالے سے اہم امور پر بھی بات چیت ہوئی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین کی چیرمن سینٹ صادق سنزرانی سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ ملاقات میں وزیراعلا بلوچستان جام کمال اور بلوچستان عوامی پارٹی کی دیگر قیادت بھی شریک تھی صادق آباد میں محکمہ ریوینیو کی بڑی کاروائی چالیس سال سے سرکاری زمین پر قابض افراد سے اسی میلین روپے سے زائد مالیت کی ایک سو دو اکر کاشت شدہ ارازی باغذار کرا لی گئی محکمہ ریوینیو نے زمین کا کنٹرول سنبھال لیا ہے آپ کو بتائیں صادق آباد کے نواحی علاقے میں سی پیکس سے منسلک ارازی پر اسسسٹنٹ کمیشنر کاشف جوگر کی قیادت میں محکمہ ریوینیو نے کاروائی کرتے ہوئے قبضہ مافیا سے ایک سو دو اکر زرعی زمین باغذار کرا لی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کاشف جوگر کے مطابق آزدین اس ارازی پر چالس سال سے زائد عرصہ سے قابض چلے آ رہے تھے یہاں آپ کو بتائیں ایس بی آر نے ویڈ ہولڈنگ ایجنٹس کے آجٹ کے لیے پانچ روزہ شارٹ سکر ڈولپمنٹ پروگرام کا اعلان کر دیا ہے آرٹیو ملتاون سمیت تمام آرٹیو سے ٹریننگ دینے والے افسران کے نام طلب کر لیے گئے ہیں تفصیلات بتائیں گے اقبال صادق جتنے بھی ویڈ ہولڈنگ ایجنٹس ہیں ان کے آڈٹ کے لیے ایک پروگرام کو کرنے کا اعلان کیا ہے ایف بی آر نے ایک نوٹفیکشن جاری کیا ہے جس کے مطابق شارٹ سکل پروگرام کے تحت جتنے بھی ویڈ ہولڈنگ ایجنٹس ہیں کہ لاہور کراچی اور اسلام آباد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا ایف بی آر نے یہ جو نوٹفیکشن جاری کیا ہے یہ ریجنل ٹیکس آفیس ملتان کو بھی موصول ہو چکا ہے جس میں انہوں نے بازے طور پر ان تمام افسران کے نام مانگ لیا ہیں جو یہ ٹریننگ دیں گے یا جو اس پروگرام میں شرکت کریں گے تو یہاں پر جو ایچ آر ایم کے ہیڈ ہیں وہ آئندہ کچھ ہی روز میں یہاں پر جو مطلقہ افسران ہوں کے نام لکھ کر اسلام آباد ہیڈکوارٹر کو بھیج دیں گے اس کے لئے ایک چیز انہوں نے بازے طور پر لکھی ہے کہ اس میں کسی بھی افسر کے گریٹ کا تعیون نہیں کیا گیا وہ تمام افسران جو ٹریننگ دے سکتے ہیں یا جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں گے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا یہاں کے حکام کے مطابق کہ جب یہ پروگرام ہوگا تو یہ جو ٹیکس ہے جو ایک سپلائر کی طرف سے ٹیکس دیا جاتا ہے اس سے پروگرام کے بعد جب یہ ٹیکس لگو کیا جائے تھا پھر جو منویفیکچرر ہے وہ خود ہی جو ہے اپنے سپلائر کا جو ٹیکس ہے وہ ویڈھولڈ کر لے گا اپنے پاس رکھے گا اور اسی کے نام سے ٹیکس یہ بہت شکریہ اقبال تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے سوشل ویل فیر کے جانب سے انجیوز کی ریجسٹریشن اور رینیوول جاری ہے محکمہ سوشل ویل فیر کے جانب سے پچیس سماجی تنظیموں کی رینیوول کر دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید افصیلات جانتے ہیں سحیرہ تارک سے محکمہ سوشل ویل فیر کی جانب سے سماجی تنظیموں کی ریجسٹریشن اور رینیوول جاری ہے سوشل ویل فیر کی جانب سے پچیس انجیوز کی رینیوول کر دی گئی ہے کل ایک سو اٹالیس انجیوز ایسی ہیں جو محکمہ سوشل ویل فیر سے ریجسٹرڈ ہیں اور حکومت پنجاب کی جانب سے سوشل ویل فیر کو ہدایات کی گئی تھی کہ جتنی بھی انجیوز ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں ان کی دوبارہ سے تجدید کی جائے تو 75 کے قریب ایسی سماجی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے کیسز رینیوول کے لیے یہاں بھیجے تھے اور ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر کی جانب سے ان انجیوز کو رینیو کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک 75 ہی ایسی انجیوز ہیں جن کو ابھی تک جن کی تجدید نہیں ہو سکی ہے اور ان میں سے 60 کے قریب ایسی انجیوز ہیں جن کو نوٹیسز بھی جاری کیے گئے تھے ریجیسٹریشن نہ کروانے پر اور اپنی آرڈٹ ریپورٹ پیش نہ کرنے پر لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی کیس سامنے نہیں آیا ہے کہ انجیوز کو منسوخ کیا گیا ہو صرف اور صرف تین سے چار کے قریب ایسی انجیوز ہیں جن کی ریجیسٹریشن کینسل کی گئی تھی لیکن ابھی تک سوشل ویل فیر کی جانب سے سمالی تنظیموں کی ریجیسٹریشن منسوخ کرنے کے حوالے سے کوئی کاروائی سامنے نہیں آئی ہے جی سہیرا بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں خانوال کے نوائی علاقے کے رہائشی درجنو افراد کا ایسی چو تھانا صدق کبیر والا کے ناروہ صلوق کے خلاف ڈسٹرک پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے ندیم مغل سے زیر ندیم اپڈیٹ کیجئے گا کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے خانوال کا نواہی علاقہ ہے آٹھ کسی یہاں کے علاقے موززین درجنو ڈسٹرک پریس کلپ کے باہر پہنچے ہیں اور ایسی چو تھانا صدق کبیر والا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں مظاہرین کی جانی سے مومینہ طور پر الزام آئیت کیا گیا ہے کہ ایسی چو کبیر والا نے ان کے ساتھ روائی کروانے کے لیے اور تجافزات کے خاتمے کے لیے جب تھانے پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا یہ جانے گے ہم انہی کی زبانی جیب دائے گا کہ محکمہ انہار کی رپورٹ بھی گئی آج جو تھانے گئے تو ایسی چو نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا رویہ کیا تھانہ انہار کی رپورٹ گئی اور دکھائی گئی جو درستی پیش چالی ہے جب سے ہو بندہ انہوں نے یہ بلکل یہ رویہ رہا ہے پنجاب پولیس کا اور آپ ایک جانے بے آئی جی پنجاب جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھی پولیس کے رویہ کو تبدیل کرنے کے لیے ٹریننگ کی جاری لیکن پولیس کا رویہ آج بھی وہی ہے کہ کوئی بھی عام شہری ہو ہمارے سے ایک بزرگ موجود ہیں جن کی عمر جو ہے وہ اسی سال سے زائد ہے یہ بھی اس کا شکایت کنندہ کافلے میں شامل تھے ان سے ہم جانیں گے جب بزرگ کو بتائے کہ جب تھانے گئے تو وہاں پولیس کا کیا رویہ تھا سر میں ریٹائر ٹیچر ہوں جب ہم تھانے گئے پیسیچل صاحب نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا وہ قابل بیان ہی نہیں ہے اس نے ہمیں گالیاں دی ہماری بات ہی نہیں سنی حالانکہ ہم نے کہا جناب ہمارا خال باند ہو چکا ہے پانی باند ہے ہمارا نیکویں طرح سے آپ کے رپورٹ آگئی ہے آپ گرانے کی کوشک کرنے کی بجائے ہمیں بکا رہا ہے انہیں نے ہمیں ڈھنڈے مار کے باہر نکال دیا ہماری کوئی باہر نہیں سنی اور کہا کہ اندہ تھانے میں نہیں آئیں گے آپ اگر آئیں گے تو ہم بند کر دیں آپ کو جی بلکل یہ دیکھیں پولیس گردی کا یہ واقعہ ہوا ہے بہت شکریہ نبیم مغل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ملتان موڈل کوٹ نے تھانا کتب پور میں منشیات کے مقدمے کی سماعت کی جرم ثابت نہ ہونے پر خاتون ملزمہ کو بری کر دیا گیا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جرج افتر حسین کلیار نے ملزمہ بختاور بی بی کو ناکافی شواہد پر بری کرنے کا حکم جاری کیا ہے آپ کو بتائیں ملتان موڈل کوٹ نے تھانا کتب پور میں منشیات کے مقدمے کی سماعت ہوئی جن ثابت نہ ہونے پر خاتون ملزمہ کو بری کر دیا گیا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جرج افتر حسین کلیار نے ملزمہ بختاور بی بی کو ناکافی شواہد پر بری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے غیر قانونی گیٹوے بنا کر ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے کے اعظام میں گرفتاز دو ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے عدالت نے ملزمان محمد شفیق اور عمران رشید کو چار روزہ جسمانی ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جوہاں پر غیر قانونی گیٹوے بنا کر ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے کے اعظام میں گرفتاز دو ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے عدالت میں ملزمان محمد شفیق اور عمران رشید کو چار روزہ جسمانی ریمان پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے کمیشنر آفیس بہاول فور میں آرپیو عمران محمود اور کمیشنر نیر اقبال کی مشترکہ کھلی کے چہری کھلی کے چہری میں ریجن بھر سے سائلین نے شرکت کی سائلین نے آرپیو اور کمیشنر کو اپنی اپنی شکایات اور مسائل پیش کیے آرپیو نے پولس سے متعلق شکایات کے ازالے اور کمیشنر نے اپنے متعلقہ سائلین کے مسائل حل کے اقامات جاری کر دیا ہے میاں والی ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی نے پپلا میں ایک کھلی کے چہری لگائی لوگوں کے مسائل سنے اور پوری حل کے اقامات بھی جاری کیے اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں اخترمجاز دسٹرک پولیس آفیسر حسن عصد علوی نے تحصیل پپلا میں ایک کھلی کے چہری لگائی ہے یہاں پہ کافی ساری شکایات سامنے آئی ہیں اور ان شکایات کا فوری طور پر ازالہ بھی کیا گیا ہے اور یہاں پہ ڈی پی او صاحب نے ایس ایچ او وہاں بھچرہ کو شکایات پر فوری طور پر موطل بھی کر دیا ہے دیگر لوگوں کے بھی مسائل حل ہوئے ہیں اس حوال سے سر سے بات کرتے ہیں سر اینی ٹائم آپ کے دروازے جو ہیں کھلے ہوئے ہیں آپ کے آفیس کے یہاں پہ آج کافی ساری شکایات آئی ہیں پولیس کے حوال نے فوری طور پر حل بھی کیا ہے سر کیا اس حوالے سے کل لاحامل تیار کیا جا رہا ہے کہ تھانہ سطح پر جو مسائل ہیں یہ ترجیح بنیادوں پر حل ہو جائیں اکثر آپ نے جسنا بات کیا کہ ہم نے کوشش ہماری اس کھلی کے چاری میں یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچ کے ان کے دہلیز پر لوگوں کے مسائل حل کریں اور آج جسنا لوگوں نے ہم نے اپنے مسائل بھی بیان کیا اور اس میں ایک دو چیزیں سامنے آئیں جو کہ واقعی بڑی پریشان کون تھی ہم نے فوراً اس پر ایکشن لیتے ہوئے کاروائی بھی کی ہے اپنے افسران کے خلاف اسی طرح نہ صرف وان بچنا بلکہ ہم زلے کے ہر تھانے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اسی طرح اپنے افسران سے یہ کام اچھا کریں جو اچھا نہیں کرے گا اس کے لیے ہماری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے تو آئندہ بھی آپ دیکھیں گے جو جس کی پرفارمنس ٹھیک ہوگی وہ ہی ہمارے ساتھ اس ٹیم کا حصہ رہے گا اگر کسی افسر کے بارے میں کوئی اس طرح کی شکایت آئے اور وہ ثابت بھی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے شکایت تو پھر ہم اس افسر کو اپنی ٹیم میں جگہ نہیں دیں گے جی بلکل جیسا کہ آپ نے ڈی پیو صاحب کی بات سنی کہ اگر کوئی افسر جو ہے وہ بہتر کارکرگی نہیں دکھا رہا جو عوام کو سہولیات فرام نہیں کر رہا تو اس افسر کا جو ہے اور چودہ اگست میں رہ گئے ہیں بس بارہ دن شاہین مارکیٹ میں چودہ اگست کے حوالے سے سٹالز سج گئے ہیں اسی حوالے سے مزید افصالات جانتی ہیں علشبہ آفیس سے جی بلکل چودہ اگست میں رہ گئے ہیں صرف بارہ ہی دن اور جو شہری ہیں ملتانی ہیں وہ چودہ اگست کی تیاری کے لیے بازار میں لکھل آئے ہیں شاہین مارکیٹ میں بھی اس حوالے سے ڈیفرنٹ قسم کے سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پر مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں بیت جھنڈے جھنڈیاں اگر میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر ہر قسم کی چیز موجود ہے بچے بڑے سب ہی یہاں پر آ رہے ہیں اپنی تیاری کرنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ پورا ملتان جو ہے سب سلالی پلچموں میں دھل گیا ہو باقی میرے ساتھ اس وقت ننے ننے سے بچے موجود ہیں جو چودہ اگرس کے لیے چیزیں لینے آئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کیا لینے آئے ہو میں جھنڈا ہونا کیاپ لینے آئے ہو جھنڈا ہو کیاپ لینے آئے ہو آپ بتاؤ کیا لینے آئے ہو گھر کی گلی سجانے کے لیے چیزیں لینے آئے ہو جی بالکل گلی اور محولوں کو بھی سجایا جاتا ہے اس لیے جو بچے ہیں وہ تیاری کرنے کے لیے یہاں پر آئے میں ایک اور بچہ موجود ہے جس میں جھنڈا پکڑا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہو گے پاکستان زندہ بات جی بالکل یہاں پر جو بچے ہیں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور یہاں پر آکر جو ہے اپنی من پسند چیزیں لے رہے ہیں کیونکہ کسی نے گھر کو سزانا ہے اور کسی نے سکول میں جو ہے پر فورم کرنا ہے اس لیے یہاں پر بچے بڑے سبھی انجوائی بھی کر رہے ہیں اور چیزیں بھی لے رہے ہیں ہر کسی کو بس یہی فکر ہے کہ چودہ اغسط سے پہلے اس کی جو تیاری ہے وہ مکمل ہو جائے تاکہ وہ اپنے نیشنل ایونٹ کو جوش و خروش سے اور آزادانہ طریقے سے سالبیٹ کر سکے جی بہت شکریہ رشبہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے